جسد متحر کو قبر میں اتارنے والے اصحاب ابن عساق کہتے ہیں وہ لوگ جو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں اترے وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام فضل ابن عباس قسم ابن عباس اور آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شقران تھے محدث شیرازی لکھتے ہیں کہ دفن سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر متحر پر مٹی ڈال دی اور صورت قبر کو مسطح اور زمین سے ایک بالشت اونچا کیا اور اس پر پانی چھڑک دیا اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ لوگ جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے دروازے پر پرسے اور تسلی کے لئے آئے تو جناب فاطمہ علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اپنے پیغمبر کو دفن کرائے سب نے عرص کیا ہاں فرمایا تم سے یہ کیسے ہوا کہ تم نے جسد اتھر پر مٹی ڈالی کیا وہ نبی رحمت نہیں تھے عرص کیا کہ یہ عمر خود ہم پر نہائیت سخت تھا ہم اس پیکر کو کیسے خاک کے اندر دیکھ سکتے تھے جس نے زمین سے اٹھا کر ہم کو اونچا کیا تھا لیکن حکم ربانی سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وسال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے تازیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو قبر متحر میں اتارنے کے بعد صحابہ اکرام میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شریک تھے انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر آ کر آپ علیہ السلام سے تازیت و تصلیت پیش کی وسال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی گریہ وزاری شہزادی کائنات علیہ السلام اپنے بابا کے وسال کے بعد کچھ مہینوں سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور یہ دن بھی اکثر آہو بکا اور گریہ وزاری میں گزرے اور اس دوران آپ کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا اس لیے آپ کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں ہونے لگا حضرت امام جعفر صحادق علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ گریہ کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام بہش سے نکالنے کی وجہ سے حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں حضرت یوسف اپنے والد کے فراق میں حضرت فاطمہ علیہ السلام اپنے والد اگرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت میں اور امام زہن العابدین علیہ السلام واقعہ اشورہ کے مسائب کی یاد میں رویا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جناب زہرہ علیہ السلام کی گریہ وزاری اور آپ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ ناممکن ہے اس ایک شیر سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت اللیل آلمین کی اکلوتی بیٹی پر امت میں کیسے مظالم ڈھائے بابا جان آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑھیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتیں تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کا تعرف حضرت عبو بکر کی زبانی زہرت و ریاض میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے دسویں روز ایک نقاب پوش عرابی تازیہ نہ ہاتھ میں لیے مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور کہا سلام علیکم اے اصحاب رسول جو کچھ تم سے فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجرتہ فرمائے صحابہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تازیت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم میں سے رسول اکرم کا وسیع کون ہے حضرت ابو باکر نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا سلام علیہ وآلہ وسلم